اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے برکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی برکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں خوش ہوں کر رہا ہمیں شکر اللہ کہ آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی بہت ہی ایزی جو ہے وہ بالوں کے ہیٹ لیس کلز بتاؤں گی کہ آپ لوگ بالوں کو کیسے کلز جو ہے وہ ڈال سکتے بالوں میں اور بغیر کسی سٹریٹنر یا وہ کرلر کے آپ نے کرنا کیا یہاں سے ویڈیو میں نے اس لوگ یہ تھا کہ آپ کو سمجھا سکوں کرنا کیا کہ آپ نے یہاں سے ہیر بینڈ آپ نے لگا لینا آپ کوئی کپڑا بھی بان سکتے ہیں اس کو یہاں چٹکی سے سکیور کر لیں بالوں پہ تاکہ وہ سلپنا ہو بیک سائٹ پہ ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے بالوں کو جو ہے اس کے نیچے سے اندر کر لیں اور سارے بال آگے کی طرف دو کوئی سو میں آپ کے آ جائیں پھر آگے سے فرنٹ سے آپ بال اٹھائیں اور ان کو بیک پہ لے کے جائیں جیسے میں لے کے جا رہی ہوں اور اس کے اندر سے گھوما کے دوسرے بالوں کے ساتھ واپس ملا دیں اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں آپ دوسری طرف سے بھی ایسے سیم پورشن اٹھائیں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا گیلا کریں آہ ویسے تو میں نے نہایا تھا لیکن ہوا یہ کہ وہ بال ڈرائے ہو گے جلدی خود ہی تو پھر میں نے وہ سپری بوٹل چھوٹی سی پاس رکھ لیں اور میں نے اس سے جو ہے وہ اپنے بالوں کو تھوڑا سا میں سپریہ کرتی گیلا کرتی اور ایسے میں ان کو سیٹ کر کرتی چا رہی تھی اب جی آپ نے تھوڑا سا بالوں کو پھر سپریہ کرنا ہے تھوڑا چھوڑے گیلے ہو پھل گیلے نہ ہو پھل گیلے بالوں میں جو ہے نا وہ ڈرائے نہیں ہوں گے اور کلز نہیں پڑھیں گے بس بہت ہلکے سے گیلے ہو ایسے آپ کو ڈرائے بالوں پر آپ ایسے تھوڑا تھوڑا سپریے کر کے بھی شک بنا دیں ایسے پھر اس کو وہاں سے نیچے سے گھما کے اس روبر بینڈ کے اندر سے آپ نے باہر کو لے کے آنا ہے سوری روبر بینڈ کے لیوں ہیر کیچر کے اندر سے آپ نے باہر کو لے کے آنا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرے بالوں کے ساتھ ملا لینا ہے پھر آپ نے جو ہے نا اسی طرح پوشن بنا کے دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا سپریے کریں گے پھر اس کو آپ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر بالوں کے وہاں پہ اس کے ہیر بینڈ کے اندر سے دوبارہ سے گھما کے آپ نیچے سے باہر لے آئیں گے اس کو ٹھیک ہے ایسے جی آپ نے پورے سر پہ اپنے کرنا ہے پورے سر پہ آپ نے بالوں کو ایسے ہی اپنے پکڑنے پوشن چھوٹے پوشن پکڑنے زیادہ چھوٹے بھی نہ ہو پھر اچھے نہیں رکھے ایسے بم سا پھٹ جاتا صبح بالوں پر ٹھیک ہے نا لوس پم بن جاتے ہیں ہم نے لوس پم بنانے ہم نے بڑے نیکٹرل سے جو ہے وہ کلز بنانے اور ایسے دیکھیں یہ باپ کو کلیر نظر آ رہا ہے یہ ایسے لیے ان کو گھمایا ٹھیک ہے گھمانا ہے تھوڑا سا گھما کے بالوں کے اندر سے اس کے اندر سے ہیر بینڈ کے اندر سے اندر کر کے یہ کھینچ لیے پھر گھمایا پھر کھینچ لیے پھر گھمایا اور کھینچنا بھی اچھی طرح سے ٹائٹ رکھنے ہیں ان کو ٹھیک ہے پھر ایسے سپری کر کے یہاں پہ اس کو بند کر دیا آپ میرے بال تو ایسے ہی ہسکیور ہو گئے تھے لیکن بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ ایک یا دو ہیر پنز بھی یوز کر لیا کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بالوں کو پکڑا گھمایا اس کے اندر سے گھما کے باہر کو لے آئے پھر ایسے پکڑا ان کو بالوں کو گھمایا ٹویسٹ کیا ٹویسٹ کر کے ہی آپ نے بالوں کو ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ اچھی گلز بنتے ہیں پھر اور ایسے ان کے اندر سے باہر آپ جو بال بچ چاہتے ہیں ان کو بھی آپ دو سے تین بار جو ہے وہ ان کے اوپر گھما کے اور سکیور کر لیں گے پن کے ساتھ سکیور کر رہے ہیں یہ چھوٹکی کے ساتھ چھوٹکی یہ نا ہو کہ ٹوٹ جائے اور آپ کو لگ جائے تو بہت بہتر ہے کہ آپ جوڑا پنس کے ساتھ یا دوسری وہ بھی پنس کے ساتھ جو اسکیور کر لیں یہ لے جی سارے بال اندر یہ اوپر سے پھر سپری کر لیا چاہے تو آپ کور وہ جو پلاسٹک کیپ ہوتی وہ بھی ٹڑا سکتے ہیں مگر وہ نہ ہی ٹڑا ہے تو بہتر ہے یہ نا ہو کہ آپ لوگ کے مسامی بند ہو جائیں اوور نائٹ آپ لوگوں نے اس کو ایسے رکھنا ہے پھر صبح اٹھ کے میک اپ کر لیں اپنا جو میک اپ آپ اپنے جو بھی کرنا ہے کر کے اس کے بعد بالوں کو اپنا کھول لیں اور یہ ہیں چیز ریڈی میں نے صرف جو ہے نا اپنے بالوں کو آگے سے تھوڑا سا اٹھا کے پیچھے جو ہے وہ پن لگائی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہوا باقی پورا ہیسٹیل جو وہ رات کو جو میں نے بنایا تھا نا تو بس یہ جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو دکھایا ٹیٹوری بس اسی سے یہ پورا ہیسٹیل پوری لوگ اسی سے بنی ہے اور اتنی کمال باقی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں آگے ایسی ہی زبردست ویڈیوز آئیں گے میک اپ ٹیٹوریلز بھی آئیں گے لازمی آپ لوگ جانے اس کو آپ سبسکرائب کرلیں لائک کرلیں شیئر کرلیں اور تھانکیو سو مچ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال گئے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں اللہ حافظ